پتوکی میں ٹرین کی گاڑی کو ٹکر حادث میں ایک ہی خاندان کے چار افراد موقع پر جام بہاق واقعی کی سی سی ٹی وی میٹرو ون نیوزیں حاصل کر لی پورٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کھلے پہاٹک پر ٹرین گاڑی کو روندتے ہوئے لے گئی حارون آباد کے نواہی گاؤں میں باسر افراد کا محنت کشک گھر پر دھاوہ اہل خانہ پر تشدد گندم کی فصل کو آگ لگا دی مظلوم شخص انصاف کا منتظر پولس کاروائی سے گرہزہ حارون آباد میں پولس کی شراب فروشوں کے خلاف کاروائی شراب کو شید کرنے والی منی فیکٹری کے مالک سمیت دو ملزمان گرفتار قبضے سے سینکڑوں لیٹر شراب برامت مقدمہ درچ لودرہ میں پولس کا جرائیں پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی ایک ملزم کو حراست میں لے لیا قبضے سے اسلحہ برامت ڈسٹرک پولس آفیسر سید قرار حسین کا جرائیں پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرنے پر پولس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا گجرات میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ منشیات سپلائی کرنے والے دو بڑے سپلائی گرفتار قبضے سے بھارے مقدار میں چرس برامت پولس کے مطابق قبضے میں لی گئی چرس کی مالیت بائیس لاکھ روپے سے زائد ہے پنجاب میں ٹڈی دل کے حملے سے سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی فصل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ کاشکار اپنی مدد آپ کے تحت پنجاب میں ٹڈی دل کا تدارک کر کے بھگانے میں مصروف کاشکاروں نے ٹڈی دل کے حملوں سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر معافضہ دینے کا مطالبہ کر دیا اور مانا والا میں پارک انتظامیہ کی طرف سے حکومت یہ حکمات ہوا میں اڑا دیے گئے پارک عوام کے لیے کھول دیا ڈیپٹری کمیشنر کا نوٹیلز پارک سیل کر دیا کہتے ہیں اگر دوبارہ ایسا ہوا تو قانونی کاروائی بھی کی جائے گی شہ سرخیاں اپنے جانی شہر نامے کا کریں گے بقاعدہ آغاز لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک شہر نامے کا کریں گے بقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے بات کر لیں گے پتوکی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں ٹرین حادثے کی سی سی ٹی وی میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی سی سی ٹی وی فوٹیج واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کھلے پھاتک پر ٹرین گاڑی کو روندتے ہوئے لے گئی ہے آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں ریلوی انتظامیہ کے غفلت کے بعد پھاتک کھلا ہونے سے گاڑی ٹرین کی زد میں آگئی اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز اظہر تفیل سے اظہر تفیل اپڈیٹ کیجئے گا یہ انتہائی خوفناک حاصل پتوکی کے لندہ پھاتک پر پیش آیا جہاں پر ریلوی انتظامیہ کی غفلت کے بعد پھاتک کھلا ہونے سے مہران کار خیبر مل گاڑی کی زد میں آگر حاصل میں ایک ہانتان کے چار افراد موقع پر جان کی بازی ہار گیا جی میں آپ کو بتاتا چلو جانبک ہونے والے افرادوں کی سماقت حماد جواد سرمین اور کرن شہزادی کے نام سے ہوئی میں آپ کو بتاتا چلو میٹرو ون نیوز کو محصول ہونے والی سی سی ایوز فوٹیز میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پھاتک کھلا ہونے سے گاری مہران کار کو دھکیل کر تقریبا ایک کلومیٹر تک رونٹی ہوئی لے گئی فوٹیز میں واضح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ریلوی انتظامیہ کی یہ غفلت اور لاپروائی سے پھاتک کھلا ہونے سے ٹریفرک کی روانگی بدکسمی تیسے کار ٹرین کی زد میں آئی اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاتا چلو حاصلات میں کافی جانی نقصانیں جا چکی ہیں جی ٹھیک ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ واقعے کے ذمہ دار ریلوی انتظامیہ ہے بہت شکریہ حضرت و فیل آپ نے تفصیلن آگاہ کیا اب خبر حارون آباد کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حارون آباد کے نواہی گاؤں میں باثر افراد نے محنت کش محمد ریاض کو تشدد کا نشانہ بنا کر گندم کی فصل کو آگ لگا دیا آپ کو بتائیں کہ حارون آباد کے نواہی گاؤں میں باثر افراد غریب محنت کش محمد ریاض کے گھر زبدستی داخل ہوئے اور گھر میں موجود عورتوں پر تشدد کیا اور مکان کو آگ لگانے کی کوشش کی غریب محنت کش محمد ریاض کا کہنا ہے کہ ملزمان باثر ہیں اس لیے تھانا فقیر والی بھی ان کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ ہے اور ساتھی ساتھ ٹال مٹرول سے کام لیا جا رہا ہے ہماری حکام بالا سے اپیلد ہے کہ ان باثر افراد کے خلاف فل فور کاروائی عمل میں لائی جائے ورنہ ہم وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے دفتر کے سامنے آگ لگا کر خود سوزی کر لیں گے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ حرون آباد میں پولس نے شراب فروشوں کے خلاف کاروائی کر کے آپ کو بتائیں کہ شراب کو شیٹ کرنے والی منی فیکٹری کے مالک سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا قبضے سے سیکڑوں لیٹر شراب برامت کر لی گئی آپ کو بتائیں کہ دسٹریک پولس آفیسر قدوس بیک کی ہدایت پر ایس ایچو تھانا سٹی حرون آباد سب انسپیکٹر سجاد احمد سندھو نے آپ کو بتائیں کہ مغبر کی اطلاع پر پولس کی بھاری نفری کے ہمرا بروقت کاروائی کرتے ہوئے شہر کے گنجان آباد علاقہ شرقیہ کے ایک گھر میں شراب بنانے کی منی فیکٹری پر چھاپا مار کر فیکٹری مالک سمیت دو ملزمان کو موقع سے گرفتار کر لیا ملزمان میں شہباز شفیق اور شہزاد شامل ہے ملزمان کے قبضے سے دو سو پیسٹھ لیٹر شراب اور آلات کشید برامت کرتے ہوئے منشیات ایکچ کے تحت مقدمہ درج کر لیا اب کچھ بات کر لیں گے لودھرہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لودھرہ میں پولس نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کر کے ایک ملزم کو حراست میں لے کر اس کے قبضے سے اسلحہ برامت کر لیا ڈسٹرک پولس آفیسر لودھرہ سید قرار حسین کی ہدایت پر پولس نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر شہزاد نامی شخص کو گرفتار کر لیا پولس نے ملزم کے قبضے سے بارہ بور ریپیٹر اور کارتوس برامت کر لیے پولس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ڈسٹرک پولس آفیسر سید قرار حسین نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرنے پر پولس ٹیم کی کارگردگی کو سراحا اب رکھ کریں گے گجرات کی جانب آپ کو بتائیں کہ گجرات میں پولس نے منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بائیس لاکھ مالیت کی چرس برامت کر لیا آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو توصیف حیدر کی زیر قیادت گجرات پولس نے زلہ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ڈی ایس پی خاریاں اسد حساق کی زیر نگرانی ایس ایچو لیاقت حسین نے پولس ٹیم اور الچ فورس کے ہمرا خصوصی آپریشن کر کے منشیات سپلائی کرنے والے دو بڑے سپلائی گرفتار کر لیے جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برامت کر لی پولس سے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے اب کچھ بات کر لیں گے صادقہ آباد کے حوالے سے صادقہ آباد کے نواحی علاقے بھونگ میں ٹڈی دل کا حملہ سینکڑو ایکڑ کاشت کپاس کی فصل تباہ ہو گئی کاشکاروں نے حکومت سے ٹڈی دل کے خاتمے اور نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کرم دین جتوئی سے جی دین جتوئی اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں صادقہ آباد کے نواحی علاقے بھونگ شریف میں جہاں پر ٹڈی دل سے سینکڑو ایکڑ کھڑی فصل کپاس متاثر ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ کسان موجود ہیں مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کتنی فصل جو ہے ٹڈی دل سے متاثر ہوئی ہے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سینکڑو ایکڑ کپاس کی فصل بلکل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور ہمارے آگے کماد کی فصل کا اور باغات کا نقصان ہو رہا ہے ٹڈی دل کی نقصان بہت کر رہی ہے لیکن ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ فیل فور اس کے اقتامات کیے جائیں اور اس کا محافظہ بھی ہمیں دیا جائیں جی بلکل جس طرح سے آپ نے کسان کی بات سنی کہ ان کے سینکڑو ایکڑ جو کپاس تھی وہ اس ٹڈی دل سے متاثر ہوئی ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لئے بھی اقدامات کیے جائیں اور اس کے جو نقصان ہوا ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے جی ٹھیک ہے کرم دین جتوئی آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں ٹڈی دل کے حملے سے سیکڑو ایکڑ پر پھیلی فصل کو نقصان پہنچا تاشکار اپنی مدد آپ کے تحت مختلف انداز میں ٹڈی دل کا تدار اکر کے بھگانے میں مصروف نظر آتے ہیں سی پر مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز محسن ملک سے محسن ملک اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ شہر یہ رہیم یار خان شہر اتھر گردو نوہ میں ٹڈی دل کے کروڑوں کے تعداد میں حملہ کر دے یہاں میں آپ کا بزادہ چلوکہ متاثر ہونے والی فصلوں میں کپاس ہے چنہ ہے چاول ہے اور عام کی فصل ہے جس کو شدید نقصان بچایا جا رہا ہے ٹڈی دل کی جانے سے انتظامیہ کی یہ بات کیجئے تو انتظامیہ کی جانے سے بھی تاہم کوئی انتظامات نہیں کی کسان جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے کھیتوں میں کوئی دھول بجائے کہ ٹڈی دل کو بگانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی مرسے سے کلا کر ٹڈی دل کو بگانے کی کوشش کر رہے ہیں کسانوں کے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا جو نقصان وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے جس کے باعت جو ہے وہ کسان پریشان ہے ان کا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ کسانوں کے نقصان کے اضالے کے لیے فلپور کے کمیٹی تاہمی بنائی جائے جس سے کسانوں کو کرلی ملسے کے لیکن جس سے انتظامیہ کی جانے سے تاہم جو ہے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے خاترخواہ کوئی انتظامات نہیں کیے جارے کسانوں کے نقصانات کا اضالہ کیا جائے بہت شکریہ محسن ملک آپ نے تفصیلن آگاہ کیا حارون آباد سمیت زلہ بھر میں ٹڈی دل کے حملے سے کھڑی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے زلانتظامیہ سمیت محکمہ ذرات اور دیگر ادارے ٹڈی دل کے حملوں کے آگے بے بس دکھائی دیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ حارون آباد سمیت زلہ بھر میں ٹڈی دل نے لشکروں کی صورت میں قیمتی فصلوں کا گہراو کر لیا ہزاروں اکڑ رکبہ پر کھڑی کپاس چاول تیل چارا جات اور بغاہ تباہ و برباد ہونے لگے ہیں آج سے تقریباً تین ماہ پہلے بھی حارون آباد اور اس کے گھر دروہ میں ٹڈی دل کے حملے سے ہزاروں اکڑ کھڑی فصل تباہ و برباد ہو گئی تھی لیکن اس بار ٹڈی دل کے حملے میں شدت دیکھنے میں آئی ہے جس سے لاکھوں اکڑ فصلے تباہ و برباد ہونے کا اندیشہ ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ زیلی انتظامیہ سمیت محکمہ ذراعت و دیگر ادارے ٹڈی دل کے حملے کے آگے بے بس دکھائی دے رہے ہیں اور ہم اپنی مدد آپ کے طرح ٹڈی دل کو بغانے میں مصروف عمل ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشن شیف خان جتون بھاون لگے نے ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور کسانوں کو یقین دہانی کرواتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انستدادے ٹڈی دل محکم کے لیے ضروری مشینی کے لیے جلد فرامی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوھری حرون آباد مزید خبریں بھی شہر نامے کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ایف آر فانڈیشن کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت چار سو مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا ملک بھر میں کرونا وارث کے باعث لوگ ڈاؤن سے مزدور پیشہ افراد متاثر ہیں ایسے حالات میں چند اسٹوڈنٹس نے اپنی مدد آپ کے تحت ایف آر فانڈیشن بنائی جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حب میں مختلف محلوں کا سروے کیا اور غریب مستحق افراد اور ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کیا کم عمر نوجوانوں کا حوصلہ مضبوط ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں سے چندہ اکھٹا کرتے ہیں جبکہ ایف آر فانڈیشن کی جانب سے مستحق گھرانوں میں چھوٹے بچوں کے عید کے کپڑے بھی تقسیم کیے گئے سوالے سے ایف آر فانڈیشن کے بانی عثمان میر کا کہنا تھا کہ ایف آر فانڈیشن نے دن رات محنت کر کے گھر گھر راشن پہنچا آیا ان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ بھی ایسے ضرورت مند مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کرتے رہیں گے اور ہم سب صاحب حیثیت افراد سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس نیک کام حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کریں بلکل سر ہماری جو ٹیم ہے یہ سارے سٹوڈنس پر مشتمل ہے جن میں اسکول سٹوڈنس ہیں یونورسٹیز کے اور فیمیلز ہیں ہمارے جو میل میمبرز ہیں ہم سارا دن چندہ کر رہے ہوتے ہیں شاپس کے ہاں جاتے ہیں فیکٹریز کے ہاں جاتے ہیں اور جو ہمارے فیمیلز ہیں وہ سارا دن سروے کر رہے ہوتے ہیں ان مستحقین تک مطلب ہم پہنچنا چاہتے ہیں جن کو ہماری ضرورت ہوتے ہیں اور الحمدللہ اس ٹیم تک ہماری فاؤنڈیشن نے یعنی ایک مہینے کے اندر ہم نے چار سو گھروں تک راشن پہنچا ہے اور یہ دو دنوں سے ہم کپڑے اور جو بچیوں کے لیے گفٹس وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں تقریب پچاس سے ساٹھ کے قریب ہم نے بچوں میں کپڑے اور گفٹس تقسیم کی یہ سارا ممکن ہو پا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں ہمارے دوست ہیں ہم ان کے پاس جا رہے ہیں زکاة اور خیرات جتنی بھی ان کے پیسے ہوتے ہیں وہ ہم سارا کلیکٹ کر کے پھر یہ راشن اور بچوں کے لیے جو کپڑے گفٹس پر غیرہ ہوتے ہیں وہ سارا ہم ارینج کر لیے ہیں اب خبر یہ ہے کہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال حارون آباد میں عدویات کا فقدان ساتھ ساتھ امیجنسی میں آنے والے مریضوں کو سخت دشواری کا سامنا دور دراز علاقوں سے آنے والے مریض فار ہونے لگے تفصیل بتا رہے ہیں حارون آباد سے محمد جمیل انجم اپنے اس رپورٹ میں حارون آباد سیولیس افتال میں گزشتہ کئی دنوں سے جنرل اوپی ڈی اور ڈائی لائسل وارس میں تمام عدویات نیاب ہو چکی ہیں مریضوں کو تمام قسم کی عدویات خریدنے کے لیے نیجی میڈیکل سٹور پر بیجا جارہا ہے مریضوں کا کہنا ہے کہ افتال کے اندر کوئی دوائی نہیں مر رہی اور عملہ کی جانب سے افتال میں عدویات نہ آنے کا بتایا جا رہا ہے مریضوں نے بتایا کہ سیول افتال میں شہر کے گریب لوگ آلاج کے لیے آتے ہیں جو مہوی عدویات نہیں کھرید سکتے اور عدویات نہ ملنے کی وجہ سے سخت پریشان ہیں حارون آباد سیٹی میں تحصیل ہسپیٹل میں کسی قسم کی عدویات نہیں ہیں جتنے بھی میڈیسن ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں جا کے باہر سے میڈیکل سٹور سے لے کے آنے پڑتی گورمیڈ سے یہی اپیل ہے کہ یہ کم سے کم ہسپیٹل میں تو کچھ ادھر کچھ نہ کچھ عدویات وغیرہ جو ہیں وہ دیں ہیں شہریوں نے وزیر صحت یاسمین راشد اور ڈی سی بہولنگر سے مطالبہ کیا ہے کہ سیول افتال میں سرکاری عدویات کی سپلائی یقین نہیں بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ گریب مریضوں کو اسپتال سے دویات نہیں لسکے کیمرہ ٹین کے ساتھ محمد جمیر انجام میٹرو وانیو سیال کورٹ میں وزیراعلا پنجاب کے ادایت پر کرونا کے مریضوں کے لیے اسپتال قائم کر دیا گیا مزید حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں سیال کورٹ میں وزیراعلا پنجاب کی جانے سے بنائے گئے کرونا فیل ہاسپیٹل میں تمام تر سہوریت مجود ہیں اس کے اندر کسی قسم کی بھی پریشانی نہیں تمام تر مریض ہاسپیٹل میں مطمئن دکھائی دیئے میٹرو وانیوز کی ٹیم نے اندر جا کر ہاسپیٹل کا مہینہ کیا اور حسطال کے تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا حسطال کے اندر جدید ترین سہوریہ جن میں انٹرنیٹ مریضوں کے لیے میس کا انتظام اور مکمل ہاسپیٹل کو ائر کنڈیشن کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے مکمل ہاسپیٹل کی کنٹرول روم میں منیٹنگ کی جا رہی ہے یہ ہاسپیٹل ہاکی سٹیڈیم سیالکڑ کے اندر بنایا گیا ہے جبکہ میٹرو وان نیوز سے بات کرتے ہوئے لوگ مطمئن دکھائی دیئے میں بیسیکلی فسیلیٹیٹ کر رہا ہوں ادھر ایڈمن سٹیشن آف کرونا فیلڈ ہاسپیٹل ہاکی سٹیڈیم کو اور اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل تعداد مریضوں کی جو ہے وہ ایک سو چالیس ہے جس میں سے نوے مرد ہیں اٹھائیس عورتیں ہیں اور بائیس بچے ہیں اس کے علاوہ ہمارا سٹاف چوبیس گھنٹے بھرپور سروسیز مہیا کر رہا ہے مریضوں کو بہترین قسم کی اس میں ایک تو صفائی کا نظام ہے دوسرے نمبر پہ تین ٹائم کا کھانا ہے جس میں ناشتہ ہے یہ ہاسپیٹل دو سو بیٹ پر مشتمل ہے اور اس کو کرونا فیلڈ ہاسپیٹل کا نام دیا گیا ہے اس ہاسپیٹل میں زلی انتظامیہ کی کاوشوں سے وزیراعلا پنجاد کے وی ان کے مطابق تمام تر سہوریات مجود ہیں کرونا فیلڈ ہاسپیٹل میں مجود مریضوں کا کہنا ہے کہ سماجی فاصلہ رکھیں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسمان بٹ میٹرو ون نیوز سیالکورٹ بانہ والا میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر پارک کو انتظامیہ کی طرف سے سیل کر دیا گیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی وجہ سے پنجاب بھر میں کرونا وارس کے پیش نظر تمام پارک بند کیے گئے تھے مگر مانا والا میں پارک انتظامیہ کی طرف سے حکومتی حکمات ہوا میں اڑاتے ہوئے پارک عوام کے لیے کھول دیا گیا پارک کھلنے کی اطلاع ملنے پر ڈپٹی کمیشنر نے پارک کو سیل کر دیا اور انتظامیہ کو وارننگ دی کے اگر دوبارہ ایسا ہوا تو قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی بورے والا کے نواحی علاقہ فتح شاہ کا رہائشی محمد اشرف نابی نہ ہونے کے باوجود آپ کو بتائیں کہ بیت المال اور وزیراعظم کے احساس پرگرام کی انداد سے محروم ہے دیکھتے ہیں سوالے سے یہ ریپورٹ بورے والا کے نواحی علاقہ فتح شاہ کا رہائشی محمد اشرف نابی نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی مدد آپ اپنا کام کر کے اپنا پیٹ پالتا رہا لیکن لاکڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہونے سے نابی نہ فراد حالات سے دو چار نظر آنے کے ساتھ ساتھ اپنی آپ کو فاقہ کشی کرنے پر بھی مجبور نظر آ رہا ہے محمد اشرف کا کہنا ہے کہ وہ نابی نہ ہے اس کو بیت المال کی طرف سے مزور بھی قرار دے دیا گیا جبکہ اس کا سپریشر شناتی کارڈ بھی جاری کیا ہوا ہے لکڑیاں بیج کر دو ٹیم کی روٹی کھانے والا یہ نبی نہ فراد بڑی مشکل سے گزارہ کر رہا ہے باہمت بلند حوصلے والے اس انسان کا ضمیر گوارہ نہیں کرتا اس کے بلند حوصلے اور محنت دے کر شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مزور فراد کو امداد نہ ملنا لمحہ فکریہ بن چکے ہیں حکومت ایسے فراد کی بروقت امداد کر کے ان کی معاشی مشکلات کم کر سکتی ہے حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ان مزور فراد کی مالی مداد کی جائے رضوان سلیمی میٹو ون نیوز بورے والا آرے والا میں مقام انتظامیہ اور برائیرل ایسوسییشن کے درمیان برائیلر گوش کی قیمتوں پر اختلافات انتظامیہ کے جانب سے بھاری جرمانہ آئیت کرنے پر برائیلر ایسوسییشن کی ہرطال جاری ہے آپ کو بتائیں کہ آرے والا میں گزشتہ روز اسسسٹن کمیشنر کی طرف سے چھوٹے دکانداروں کو ہزاروں روپے کے بھاری جرمانے کیے گئے جس پر برائیلر ایسوسییشن کی ہرطال جاری ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ریٹ ملتا ہے اس کے حساب سے ہم گوشت فروخت کر رہے ہیں لیکن اسسسٹن کمیشنر آرے والا کی طرف سے چھوٹے دکانداروں پر جرمانہ کسی صورت قبول نہیں ہے سانگھڑ میں ایک ہی پارک پر کروڑوں روپے خرش ہونے اور چھ بار افتتہ ہونے کے باوجود بھی بچوں اور خواتین کی تفریق کے لیے کھولا نہ جا سکا ریپورٹ کر رہے ہیں اشواق سلہری کبھی اس کا افتتہ زلہ چیئرمن خادم اسے رنگ کر رہے ہیں تو کبھی اس کا افتتہ زلہ چیئرمن خواجے خدا براج ہم نے بجٹ میں جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے میں نے جس طرح بجٹ پیش کی تھی ڈسٹرک کانسل میں اس کے لیے یہاں پارس کے لیے پیسے رکھے ہوئے اور یہاں سیکیورٹی کا انتظام رکھیں گے یہاں پہ جو ملازم ہیں ڈسٹرک کانسل کے وہ بھی یہاں پہ ڈوٹی دیں گے اور انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے کس دن آ سکیں گے سائی وہ بھی جو ہم اس کے دن مقصود کر لیں گے چھوٹی والے دن میں چھوٹی والے دن بہتر رہیں گے جمعہ اور سیٹریڈے سنڈے اس میں بچوں کی چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں جو ہم آجتی کبھی اس کا افضل ڈپٹی کمیشنر سانگڑ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کروڑوں روپے کے لاغت سے تعمیر ہونے والا چلڈن پارک غیر فال ہے انتظامیہ کے جانب سے بے حسی کی باعث اس پارک کے اندر جگہ جگہ جہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں پارک کے اندر پینے کا ساو پانی نہ ہونے کی بنا پر یہاں پر آنے والے بچوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کے لئے یہاں پر کروڑوں روپے کے لاغت سے باگ ٹریک بنا دیا گیا لیکن جو کہ غیر فال ہے پارک کے اندر لگائے گے تمام لاکھوں روپے کے جھولے بیکار ہو چکے ہیں عید اور دیگر تہوار کے مقبل بڑی تعداد میں خواتین اور بچے یہاں پر آنے والے غیر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پر انتظامے کے جانب سے پینے کا ساوپانی لیٹنگ و دیگر انتظامات نہ ہونے کی بنا پر یہاں پر آنے والے بچے اور خواتین اپنے آپ کو غیر محفوظ رکھیں انتظامے کے جانب سے یہاں پر سکورٹی انتظامات نہیں کیے گئے صفائی کا کہا یہاں پر کوئی انتظام نہیں کیا گیا فانکشنلی کے رینما نند کمار گوکلانی نے بھی یہاں پر وزٹ کیا اور اس پارک کو فال کرنے کا وعدہ کیا زلہ چیئرمن خادم حسین رند نے یہاں پر کئی بارش کے افتدا کیا اور اس پارک کو فال کرنے کا وعدہ کیا ڈیپٹی کمیشنر سانگر بددیگر انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر پارک کو فال کرنے کا وعدہ تو کیے گے لیکن یہ پارک اب بھی غیر فال ہے کرونا وارس سو لاکھ ڈون کے بعد عید کے موقع پر پر دیکھنے جیسے آجائے پر جو بھی بہتری میں ہوگا سب کٹے مشاورہ کر کے سب کریں کیا نہیں سمجھتے اگر لگتے کا جھولہ ہونے تھی یہاں پر جتنی چیزیں ہونے چاہیے کم میں ہو سکتا ہے اچھی چیز اور لگ جائے آپ دعا کریں ساری چیز اچھے کر کے چلیں گے ضرورت سمر کیا کہ اگر زلی انتظامیہ چاہتی ہے کہ سانگڑے خواتین اور بچے تفریض ہوتے ان سے مالا مال ہو ان کو زیادہ زیادہ سفری سلطے فرام کی جا سکیں تو ضرورت سمر کیا ہے کہ اس گھر فال پار کو یہاں پر فال کیا جائے اس کے باگ ٹریک کو یہاں پر فال کیا جائے جہاں پر صفائی کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے جہاں بچوں کے لئے جھولےوں کو فال کیا جائے جہاں پر پینے کا سب پانی یہاں پر فرام کرنے کے ساتھ جہاں پر واش روم کو بھی فال کیا جائے سکورٹی کے نظام بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ جہاں پر آنے والے خواتین اور بچے اپنے آپ کو مفوظ سمجھ سکے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مٹی کے بنائے برطنوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ آرے فالہ میں بنائے جانے والے مٹی کے برطن اپنی مثال آپ ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مٹی کے بنائے مٹکوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ آرہ فالہ میں بنائے جانے والے مٹی کے مٹکے اپنی مثال آپ ہیں آج کے اس جدید دور میں مٹکوں کا اصمال لوگ ثقافت کے دور پر کرتے ہیں عرصہ دلال سے تیار ہونے والے یہ مٹکے بہت مینے سے تیار کیے جانے کے بعد ہی روز مرہ جنگی میں استعمال ہونے کے قابل بنتے ہیں جن کو مٹی پانی اور آج کے مراحل سے گزارا جاتا ہے جبکہ کاریگر کا کہنا ہے برطن بنا رہے ہیں ہی اندستان تلاہت پاکستان تکرپیو دادہ ساڑھا بنا رہے ہیں کئی دا کاربار مندوری برطن بنا رہے ہیں یہ ہی بڑی میں تنہا کام کر دے ہیں گڑیانا جی بڑا میں تنہا کام بچہ بچہ کام کر دے ہیں دفیرے برطن تیار ہونتا ہے خوبصورت شکلوں اور رنگا رنگ ڈیزائنوں سے تیار ہونے کے بعد یہ مٹکے اپنی منفر پہچان رکھتے ہیں مٹی سے بنائے مٹکوں میں پانی پینے امبیاء کرام کی سنت بھی ہے سنت کے ساتھ مٹکوں میں پانی پینے سے مختلف بمارے سے نجات بھی ملتی ہے چپکے خریدداروں کا کہنا ہے میں بزار سے مٹکے خریدداروں کے لیے آیا ہوں مٹکے سے پانی پینے کے بہت سے فائدہ ہیں میں مارکٹ سے مٹکہ لینے کے لیے آیا ہوں اور مٹکے کا پانی گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے اس میں شفاہ ہوتی ہے اور یہ مر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے بھائی جی گڑا لمن آیا گڑے تا پانی ایک تر ستڑ ہوندہ ہے اور آخر میں عورتیں ان مٹکوں پر اپنے ہاتھ سے نقش و نگار اور پھول پتیوں بناتی نظر آتی ہیں کینگرامین ٹیم کے ساتھ محمد عبراد میٹو ون نیوز آرف والا شہر نامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹو ون نیوز